اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار حمد قسانہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں جو ایک ڈسی این آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس اسائل تھے ان کے متعلق اور اس کے اوپر ایک پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک بحث شڑ گئی کہ پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کا کیا حال ہے اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں جوڈیشری کے حالے سے تو بہت ساری قوم کی جو امیدیں تھی ان پہ بھی پانی پڑ گیا اور کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن حالی میں ہم نے دیکھا کہ ترکی میں مختلف لیولز کے جو ججز ہیں ان کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا اور ان کا جو سسٹم ہے وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے despite all those problems تو ہمارے ہاں یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ untouchables ہیں اور ان کو بات نہیں کر سکتا ان کے resources کوئی نہیں پوچھ سکتا اور یہ above the law ہیں یہ کیا ہے اس کی یہ جو dichotomy ہے اس کا ذرا تجہہ کرنے کی کوشش کریں گے اور چلیں گے لندن اور بات کریں گے لندن پوست کے روے رمان جناب ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب سے پاکستر اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام اور آپ کے تمام سننے والوں کو دیکھنے والاکم اسلام لیکم یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہاں ہماری جو ہاں جو ہی خاص طور پر اس کے جو معاملہ چل رہے ہیں اس کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں لیکن with the perspective of this news کے ٹرکی میں کیا ہوا ہے وہاں پہ آہ جزیز جو ہیں ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے دیکھیں آہ جنوری میں تقریباً 44 کے قریب انہوں نے ججز کو ارسٹ کیا کسی ساتھ ان پہ جو چارجز تھے ان میں چارجز یہ تھے کہ انہوں میں سے کئی لوگوں نے چیٹنگ کیوئی تھی exams کے اور میں جو میں جو کہ جس وقت یہ 2016 کی کو ہوئی تو میں اس وقت ترکی میں تھا اور اس سے کو سے کچھ کھنٹے پہلے میں prime minister house میں تھا ہماری میٹنگ تھی prime minister بنیلی یلدرم سے اور بالکل حالات normal تھے اور اس کے بعد جب میں کونیاں واپس آیا تو ہمیں رات کو دس بجے کے قریب پتہ چلا کہ ایسے کو ہو گئی یہ سارا اور پھر وہ سارے جو اینا معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح شہر میں لوگ ترکی کے جھڑے لے کے پھیر رہے تھے اور استمبول میں اور اردگان صاحب نے جو اینا وہ کیسے اس کو ریسپانڈ کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا تھا اور اس وقت international media conference ہو رہی تھی تو ہمارے international media کے بہت سارے لوگ پوری دنیا سے کونیاں میں موجود تھے اور ہم اس hotel میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پہ ہمیں یہ ساری خبریں آ رہی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کونیاں جو ہے وہ بہت بڑی contornment ہے تقریبا وہاں پہ کوئی دس پندرہ ہزار کے قریب ٹینکس کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا airbase بھی بڑا وہ important ہے تو اس وقت یہ جب یہ جب ہوا واقعہ تو مجھے وہاں پہ جو سینئر جرنلس نے بتایا کہ چودہ سو کے قریب ایسے جج تھے ترکیش judiciary کے اندر جو پولیس کو وارنٹینی شکر کے دیتے تھے اگر corruption کی وجہ سے انہوں نے کوئی پیسے لیے تھے وہ کسی corrupt network کا حصہ تھے یا آپ جیسے یہ شریفوں کے ساتھ کر رہے ہیں آج کل پاکستان کی جو courts کر رہی ہیں ان کے حق میں یا زردائیوں کے حق میں جو کچھ پاکستانی عدالتیں کرتی ہیں تو similar situation تھی کہ جج جو تھے وہ warrant تک نہیں issue کر کے دیتے تھے تو جب یہ کوئی as a result of it تو انہوں نے جو network کیا unearth اس میں سے یہ سارے لوگ جو تھے نا جو judiciary میں بھی تھے یہ جو میں نے آپ کو power file کی آج اس میں 364 لوگ ججوں کو انہوں نے اس میں تھے تو superior constitutional court کے لوگ ہیں اور سو لوگ وہ ہیں جو military courts کے جائش تھے یعنی وہ فوجی افسر تھے جن کو انہوں نے arrest کیا اور suspend کیا ان کی positions میں سے اور میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو examinations کی cheating کے اندر involved اب وہاں پہ جو Ankara کا police chief تھا میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ وہ اس وقت اس کو tank shell لگا تھا کیونکہ یہ tank لے کے پہنچ گئے تھے انکرا police کا جو headquarter تھا اس کے پاس and he was he literally survived because he was very close to the tank تو اس نے مجھے بتایا کہ ہماری police میں بھی یہی معاملہ جل رہا تھا کہ police کے اندر بھی cheating ہو رہی تھی exams کے اندر promotion کے اندر اور اور جو network کے لوگ تھے وہ number لے کے جاتے تھے اور وہ promotions ان کی بڑی جلدی ہو جاتی تھی جو پاکستان کے اندر آپ کے سامنے یہ shoulder promotions جو ہوتی ہیں تو اس ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود ترکی کی police تھی انہوں نے ان باغی فوجیوں کو arrest کیا آپ کے پاس اگر تصویریں ہوں زمانے کی تو آپ کو یاد آئے گا کہ کس طریقے سے police نے جو perform کیا اور جو loyalist patriotic judge تھے انہوں نے کیسا role play کیا جو ہے تو میری اب جو یہ جو جسٹر فائزیسا صاحب کا جو case ہوا اور اس میں جو ججز نے اپنے موں پہ جو ہے وہ کالکملی اس طرح کا فیصلہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے ججز کو above and beyond the law کر دیا کہ نہ وہ law کے اندر میں آتے بلکہ دور ترک تک ان کا law ان سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کوئی کچھ ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ سارے معاملات کیسے ہیں ہم نے تو اس طرح کا انصاف یا کس طرح کی judiciary یا اس طرح کی جہا جہا ہم نے کبھی نہیں دیکھے اور اس سے اس سے سب سے زیادہ جو شرم کی بات ہے یعنی justice ساسف سعید خوصہ نے جب آرمی چیف کی extension کا جب مسئلہ تھا اس پہ جو انہوں نے تین مہینے تک جو ہے وہ پاکستان کے everybody was on their toes وہ جو ان کا جو رویہ تھا راؤنوٹ کا جو رویہ تھا اور جب میں وہ report پڑھتا ہوں جو جس نے پاکستان کی judiciary کو ایک سو بیسوے نمبر پہ قرار دیا ہے ایک سو اٹھائیسوے ملکوں میں ایک سو بیسوے نمبر ہے جیسا آپ کا میں جیسا فائزی صاحب سے مخاطب ہوں جیسا آپ کا آپ کی judiciary کا آپ کے تمام کا دنیا میں ایک سو بیسوے نمبر ہے ایک سو اٹھائیس ملکوں میں اور آپ کے جو ساتھی colleagues جو ہیں وہ فوج کے اوپر پاکستانی watch پر پاکستانی داروں کے اوپر اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں جن کا دنیا میں top 10 نمبر ہے they are the top 10 best in the world تو یہ دنیا یہ ایک عجیب ایک کیفیت ہے کہ جو نلیک ترین کرپ ترین لوگ ہیں وہ ان میں انگلی اٹھا رہے ہیں جو اپنے کام میں جن کی جن کو پوری دنیا مانتی دنیا مانتی ان کی ان کی progress کو ان کی performance کو اور آئی ایس ای کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے یہ ڈوک شاہد آئی ایس ای تو نمبر کون ہے دیکھیں ان کے پاس دنیا کا best human resorts ہے یعنی میں خیر اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا یہ اس میں ان کے پاس کیا ہے وہ تو ان کو اب میں دیکھ خیال سے ان کو مزید اپنی capacity بڑھانی چاہیے اور ان کو جس طرح انہوں نے القاعدہ اور تائش کے خلاف operations کیے اور جی ٹی ٹی پی کے خلاف operations کیے اسی طرح ان کو ججز یہ جو corrupt ججز ہیں جو مافیا سے ملے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل کرمنل گینگ سے ملے ہوئے ہیں ججز ان کے خلاف بھی ان کو اسی طرح کا ایک operation کرنا چاہیے وہ جیسے یو ایس سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ you take extraordinary measures in extraordinary circumstances civil war ہو رہی تھی یونائیٹ سیٹس میں تو سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی security forces کو کہ آپ extraordinary measures لے سکتے ہیں کیونکہ extraordinary circumstances of the country and war اور یہی ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ justice فائز اساوہ سے جیسا بندہ جس کی پیدایچی ایک illegal journey he was appointed direct as a chief justice of a high court اب جس گروپ نے بھی یا جس ادارے نے بھی ان کی appointment کروائی تھی انہوں نے اس کو duty دیا اور یہ جس ہی کسی جیسا بھی اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور بھی بندہ ہوتا تو best way for them is to just resign and go and practice as a lawyer but he keep on pushing the whole thing یعنی جو سرینہ حصہ ہے اس کا ایک اور ڈی کارڈ بھی تھا زرینہ حصہ کے نام اب سرینہ حصہ زرینہ حصہ کو پیسے بیج رہی تھی زرینہ حصہ زرینہ حصہ کو پیسے بیج رہی تھی اور یہ دونوں ایک ہی خاتھون تھی اور جیسا بھی کبھی مسلم commercial bank میں account تھا اور جو سب سے بڑا جو مجھے پتہ چلا انہوں نے جو دونوں بری کی وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو standard charter سے انہوں نے پیسے بھیجے برطانیہ میں اس پہ انہوں نے reason لکھی کہ ہم بچوں کی school کی fees اور education کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہاں آگے انہوں نے properties کریدی اب برطانوی قانون کا مطابق it is misrepresentation and misleading statement کہ آپ نے جو purpose of ہے وہ بسارہ جو ہے نا اس پہ آپ نے you you اور جو sign کیا انہوں نے oath اس کے اوپر جو جو بھی declaration ہوگا form پہ وہ تو declaration پہ خود انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ آپ نے جو specific purpose تھا آپ نے اس purpose کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا آپ نے کسی اور purpose کے لیے کر لیا استعمال تو it means your intent was already change of circumstance یا تو کوئی ہوتا ہے نا کہ میں میرے پاس education کیلئے پیسے اور اگدم مجھے کسی کو اداانا خاص تھا heart attack ہو گیا تو مجھے اپنے وہ سارے پیسے ادھر دل کا operation کرائے پہ لگے لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا آپ نے ان پیسوں کے مکان خرید کی ہے گھر خرید کی یہاں پہ اور برطانیہ کے اندر جو رول ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا fraud ہو یا ان جس کو کہتے ہیں unexplained wealth ہو کسی کے پاس تو اس کا case جو ہے وہ national crime agency اس کی investigation کرتی ہے یا جو serious fraud office ہم اس کو کہتے تھے اب انہوں نے اس کے لیے complaint تو نہیں پڑھ دی ہے نا سے نہیں اس میں complaint تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے اندر وہ تو تو موٹو بھی action لے سکتے ہیں وہ غالی مطلب ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں کر سکتے ہیں وہ of course they can اگر ان کو money laundering کے اندر چونکہ یہاں پہ جو mortgage paper sign ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوئی money laundering نہیں ہو رہی آپ declaration پہ sign کرتے ہیں اور جو پیسے ہوتے ہیں آپ direct خریدار کو نہیں دیتے بلکہ آپ جو آپ کا جو solicitor ہوتا ہے اس کے account میں جاتے ہیں اور پھر solicitor جو ہے وہ بیچنے والے کے account میں پیسے transfer کرتا اور پھر وہاں سے completion ہوتا ہے تو یہ سارا process جو یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرکی کی آپ نے example دی ہے اس میں انہوں نے یعنی scores of judges کوئی ایک آدھا قاضی فائد حیثہ نہیں کئی اس طرح کے لوگ جو تھے ان کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے ان کو انہوں نے behind the bars پھینکا تو وہاں پہ کوئی قیامت تو نہیں آئی وہاں پہ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں وہاں پہ جن اداروں پہ جن کو یہ سمجھ دیں کہ ان میں سو judge جو تھے وہ military courts کے judge تھے ان میں بھی کچھ نہیں ہوا یعنی جو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو merit کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی بہت عرصے سے لوگ تنگ تھے اس سے and they wanted someone to act on it اب یہ جو مریم نواز کا جو طولہ یہ جو high court پہ اور judgeوں کے صورت میں مسلط ہے پاکستان کے میں تو مسلط ہی کہوں گا ان کو کہ ان لوگوں نے مرڈل ٹاؤن کا جو case ہے سات سال ہو گئے انہوں نے اس کو بار بار ابھی پچھلے دنوں تین چار دن پہلے اس کی hearing تھی وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ کوئی جیسا وہاں پہ مجہود نہیں تھے وہ hearing پھر آگے چلیں تو judge صاحب آپ جہاں پہ چودہ بندے انہوں نے سرے ہاں دن دیارے بارے سو زیادہ بندے سمی کیے آپ کو ان کا کوئی خیال نہیں آیا لیکن شباز شریف کو زمانہ دلانے کے لیے آپ نے فٹا فٹا جو ہے وہ وہ کر لی اصار آج وہ پروگرام میں بھی ایک ہمارے کہہ رہے تھے سلمان غری صاحب کے کومنٹ کے اوپر شباز شریف کے بارے میں جو ہمارے بہت آیاز امیر صاحب کے جیسے وہ یہ پہنٹ کر رہے تھے سلمان غری صاحب ہمارے بھائی کہ جیسے یہ کوئی بڑے کوئی کسی دریاں میں چلہ کاٹ رہے تھے شباز شریف صاحب بولی شاہ کلندر کی طرح رحمت اللہ علیہ کی طرح اور یہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو وہ بڑا ایک اولیاء کا مقام انہوں نے دیا ہے بھئی he was in jail for corruption charges اور وہ corruption beyond reasonable doubt proved ہے آپ نے تین ججہ بھی تک نہیں لگایا ان کی replacement جن ججوں کو نکال جو ان کے case سن رہے تھے تو جو judiciary کی حالت ہے وہ ایسی پہلے تو وہ چیزیں چھپ جاتی تھی لیکن اب سارے ججوں کی جن کی property ہیں لندن میں ہے یا اور ملکوں کے اندر ہیں تو وہ کب تک اس کو چھپا رکھتے ہیں میرا خیال ہے وہ جب تک وہ جب تک ان کے پاس کچھ ویڈیوز بغیرہ ہیں اس وقت تک میرا خیال ہے معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے دیکھیں بعد یہ ہے کہ ویڈیوز جس کی یہ تو پھر یہ تو پاکستان کی security agencies کے لیے ایک بہت بڑا challenge آئے کہ وہ لوگ جو compromise ہوئے ہیں ان کو investigate کرے اور protect کرے کیونکہ یہ تو harassment کے اندر آتا ہے اگر آپ کی legitimately بھی ہمارے ایک کچھ سال پہلے بھی کچھ سال سے پہلے یہاں مانچسٹر کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ تھے کوئی انہوں نے اپنی ویڈیو خود بنائی ہوئی تھی حضرت کسی نے نہیں بنائی تھی اور ان کے گھر چوری ہو گئی اور وہ جو وی سی آر چوری ہوا اس میں سے وہ ویڈیو نکل آئی تو کسی بندے نے جس کے پاس سے وہ ویڈیو نکلی اس نے ان کو blackmail کرنے کی کوشش کی آپ یقین کریں کہ میں خود کسی اس کا گواہ ہوں پولیس نے ان گروپ کو ریسٹ کرنے کے لیے helicopter تک انہوں نے بھی دیا اور اس operation میں انہوں نے اس بندے کو گرفتار کیا جو کہ ان لوگوں کو جو جائے آپ ان کی فریل ویس جیسے بھی ان کی تھی جو بھی تھی اس کے اوپر وہ blackmail کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو جب تک ہمارے جو اگر کوئی جاج کوئی بیوروکریٹ کوئی blackmail ہو رہا ہے ابھی جیسے کراچی سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ کوئی جیلی نیب کا چیئرمن بنا با تھا اور اس نے کوئی 35 بیوروکریٹ سے پانچ کروڑ پہ اس نے لیا ان کو blackmail کر کے کہ ہم تمہارے خلاف کیس بنا دیں گے اس کو لہور کے اندر جو ہے تو اگر کوئی کوئی لوگ کوئی جاج کوئی بیوروکریٹ کو blackmail ہو رہا ہے شریفوں سے تو یہ بڑا important ہے کہ وہ اس کو investigate کریں کیونکہ شریفوں کو اور مریم نواز کو support کرنے کا مطلب ہے کہ آپ رو کو support کریں آپ موڈی کے support ہیں حالانہ lot of people have no doubt about it کہ یہ ایک رو کی political wing ہے پی ایم ایل ایم جو ہے جو آج تک ان کو narrative راہ ہے لیکن 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 ایک چیز مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ان کو support کرنا چاہیے ایسے ججز کو یا ایسے officers کو یا جو بھی ہیں جن کی ویڈیوز انہوں نے بنائی بھی ہیں لیکن کچھ officers میں بھی تو کچھ غیرت یا کچھ ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں نا لیکن کئی لوگوں کا تو capacity issue ہے کئی لوگوں کا morality کا issue ہے کئی لوگوں کا capacity کا issue ہے کئی ہمارے ججز جو ہیں ان کو basic انگریزی نہیں آتی وہ بولتے ہیں انگریزی تو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی کوئی توبہ صغفار کوئی تپراسی پڑ رہا ہے تو پھر بندہ وہاں پہ کیا کرے ہیں چیف جسٹس صاحب کی ایک ویڈیو آہ آہ سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے جس پہ وہ کوئی تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال سے وہ لکھی بھی تقریر پڑھ رہے ہیں جس پہ چیف جسٹس لار آئی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور انہوں نے جو ابھی فوج کے ساتھ کیا ڈی ایچے کے معاملے میں اگر فوجیوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی انہوں نے بالکل وہی کیا کہ جیسے پولیس ٹیشن والے پولیس والے کرتے ہیں نا کسی کو بندے کو پکڑ کے اس کو پہلے بھینٹی لگا دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوہو پائن پسی سو سانوں تو پتہ ہی نہیں سی حالانکہ ان کو بالکل پتہ ہوتا کہ وہ کیا کرنے اور جس نے ان کو پیسے دی ہوتے ہیں کسی کو پھینٹی لگوانے کے لیے وہ بھی اس کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ کون بندہ ہے تو جیس صاحب نے جو کیا ان کو پتہ تھا اتنا بڑا بیان کہ وہ برگیڈیر وردی اتار کے آئے اور اسٹار اس اتار گیا اور میں جیل پھیجتوں گا اور 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 پھر دوسرے دن کیا ہوا پھر دوسرے دن ایسے کر کے واپس آگئے نا پھر فورا نہیں تو یہ یہی جو یہی یہی جو نوصر باز ہوتے ہیں نا پاکستان میں یہی شریفوں کا کام تھا کہ پہلے یہ دھمکی لگاتے تھے اگر کوئی بندہ دھمکی میں نہیں آیا تو اس کے پاؤں پڑ گئے تو this is exactly یہ اپنے آخری دنوں کے اندر جو یہ ججوں کے آخری دن ہوتے ہیں یہ بھی بڑے 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 عجیب و غریب دن ہوتے ہیں ہمارے ایک سب آخری دن دنوں میں جو ہے نا ایک فائن سیسر صاحب کے لیے کچھ کر گئے یہ بھی شریفوں کے لیے کچھ کر رہے جا رہے ہیں ان کے بھی دو دن میں جا ہے ریٹائر ہونے میں تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ اگلی اگلی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا اگلی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب اب دیکھیں جس طرح بشیر مہمن کو وہ انہوں نے عساق ڈا نے کہا کہ جناب کھڑے اب وہ اسی طور پر نال کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں ہی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فائن سیسر صاحب نے شریفوں کے ساتھ مل کے حدیبیہ پیپر میل میں جو فیصلہ دیا وہ انہوں نے اپنی ساری عمر کے لیے اپنے موہ پہ کالک مل لی کوئی کتنے بریلینٹ میں نے ان کو سنا ہے بولتے ہوئے ایز ای پروفیشنل ہم ریلی ایڈمائر آف ایمی اس ای بریلینٹ ایڈوکیٹ بریلینٹ لوئر لیکن انہوں نے شریفوں کے ساتھ مل کے شریف ایک ایسی مافیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا اس کے ہاتھ میں بدنامی اور زلالت اس کے حصے میں آئی گیا ان کے ساتھ کوئی بھی بریلینٹس چل نہیں سکتی جو بریلینٹس ان کے ساتھ چلے گی وہ کالک ہی ہو جائے وہ ایک لارڈ نیلسل کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ if you can't baffle them with بریلینٹس then dazzle them with bullshit تو یہ لارڈ نیلسل کی جو کہاوت ہے یہ بڑی جو ہے نا وہ آتی ہے کہ ایسے لوگ جن کی یہ حیثیت ہے اور اتنا پڑے پڑے لکھے لوگ یہ جو ایسا نقبال جیزا بندہ ہاتھ پاندھ کے کھڑا ہوتا ہے مریب نواز کے پیچھے اور یہ حمزہ شباز کے پیچھے اور یہ کو ڈیفینڈ کرے ہوتے ہیں اب میں تو جو جو ربیر ہے گورننس ربیر وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی رامو کا اس کا نام تو رامو کا کہوانے سے یہ ملازم جیسے کوئی ہے کوئی انسان میں کوئی پرسنل انٹیگریٹی کوئی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ چلیں اس پہ اس پہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ ڈاک شاہد یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور ہم جو بھی ہیں ہم جس طریقے سے بھی ہو سکے گا اپنا رسک لیتے ہوئے بھی ہم یہ بات جو ہے اپنی قوم کی پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جو نمبر ہے وہ ون ٹوئنٹی اوٹ او ون ٹوئنٹی ایٹھ this is shameful اور یہ ساری judiciary کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم پہنچے ہیں یہ اپنی قوم کی وجہ سے نہیں ہم پہنچے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں اسے بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ thank you very much ڈاک شاہد انشاءاللہ رابطر رہے گا جی السلام علیکم